تو ایپیل دوہزار چوبیس میں سوپر سنڈے کے دن مقابلہ کھیلا گیا چننئی سوپر کنگز اور ممبئی انڈینز کے بیچ یہ مقابلہ تھا وانکیڑے سٹیڈیم ممبئی میں یعنی کی ممبئی انڈینز کے ہوم گراؤنڈ پر اب ٹاس جیبتی ہے پہلے ممبئی انڈینز پہلے کے اندپاسی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے یہ فیصلہ یہ صحیح بھی تھا کیونکہ چیز ممبئی میں کیا جاتا ہے اور جو بھی ٹیم چیز کرتی ہے وہ زیادہ بار جیتی ہے چیز کرنا ممبئی میں پریفر کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ممبئی انڈینز اس میچ کو 20 رنوں سے ہار جاتی ہے اب فاصلہ کہاں رہ جاتا ہے کیوں ممبئی انڈینز اس میچ کو ہار جاتی ہے کیوں روہد شرما کے شتک بنانے کے باوجود ممبئی انڈینز کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بہت بڑے سارے سوال ہے جیسے پتھرانا کی کلاس گندبازی دیکھنے کو ملتی ہے سبھی چیزوں پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں جیسا کہ ممبئی انڈینز نے ٹوز جیت کر گندبازی کرنے کا فیصلہ کیا اجنکیا رہانے اوپننگ کرنے آتے ہیں آج رچن رویندر کے ساتھ روتراج گائکوارڈ کو نمبر تین پر بھیجا جاتا ہے اجنکیا رہانے کچھ خاص کر نہیں پاتے 8 گندے 5 رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں رچن رویندر 16 گندوں میں کس رن بناتے ہیں لیکن اس کے بعد پارٹنرشپ ہوتی ہے شیوام دوبے اور روتراج گائکوارڈ کے بیچ روتراج گائکوارڈ 40 گندوں میں 69 رن بناتے ہیں اور شیوام دوبے 38 گندوں میں 66 فرنوں کی پاری کھیلتے ہیں ہوتے ہیں ان 38 گندوں میں سپنر گندبازی نہیں کرتا شریحس گوپال کے روپ میں ان کے پاس صرف ایک ہی سپنر تھا جو گندبازی جس نے کی ہے اور شریحس گوپال نے صرف ایک ہی اوور کیا ہے نو رن دیا اور ایک وکٹ لیا ہے اور یہ ایک اوور شیوام دوبے کے بلے بازی کرنے آنے سے پہلے ہی شریحس گوپال نے ڈال دیا اب یہ خوف تھا ہاردک پانڈیا کو ڈر تھا کہ شیوام دوبے جس طریقے سے بلے بازی کرتے ہیں سپنر کے خلاف تو شاید میں سپنر کو نہ لگاؤ ایک ہی اوور دیا تھا پہلے نو رن دیا ایک وکٹ لیا اس کے بعد شریحس گوپال آپ کو پچھر میں دکھائی نہیں دیئے شیوام دوبے نے پھر پاور ہٹنگ دکھائی روماریو شیفرڈ کے خلاف بھی آکاش مدوال کے خلاف بھی اچھے خاصے رنس بنائے شیوام دوبے نے 66 بنائے 38 گندوں میں دیرل میچل 17 رن بنائے 14 گندوں میں اب یہاں سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوتی ہے کہ دیرل میچل کا وکٹ گیرا آخری اوور میں آخری اوور میں دیرل میچل بلے بازی کر رہے تھے شیوام دوبے کے ساتھ اور آخری اوور کر رہے آئے تھے ہاردک پانڈیا اب جب انہوں نے دیرل میچل کا وکٹ لیا تو ممبائی انڈیاں کے فینس خوش ہوگے واہ ہاردک پانڈیا آخری اوور میں آئے ہیں ڈیتھ میں گند بازی کر رہے ہیں اور ہاردک پانڈیا نے وکٹ لیا ڈیرل میچل کا اب باقی سارے فینس خوش ہو جہتے ہیں کہ چلیے مہندر سنگھ دونی دیکھنے کو ملے گا اور مہندر سنگھ دونی دوسری گند پر ہاردک پانڈیا نے ڈیرل میچل کو آؤٹ کے اس کے بعد چار گندیں بچی تھی اور چار گندوں میں مہندر سنگھ دونی نے پہلی تین گندوں پر تین چھکے لگائے جس کی لائن اور لینڈ بہت ہی خراب تھی فل ٹوس گین تھی سلوٹ میں گین تھی چھکے لگائے پہلی تین میں تین لگا تا اور اس کے بعد آخری گند پر ایک ڈبل لیا اور مہندر سنگھ دونی چار گندوں میں بیس رن بنا دیتے ہیں اور چننائی سوپر کنگز کا ٹوٹل سکور دو سو چھے تک پہنچ جاتا ہے اب یہ دو سو چھے تک پہنچنا چاہیے تھا نہیں پہنچنا چاہیے تھا ہاردک پانڈیا کو آخری اوور ڈیتھ میں کی انتبازی کرنی چاہیے تھا نہیں کرنی چاہیے تھا یہ اب سارے کوشن مارکس جو ہیں یہ شاید خود ہاردک پانڈیا بھی سوچ رہے ہوں گے ممبائ انڈینز کا کھیما بھی سوچ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ دو سو چھے پہنچ گئے جو شاید اکسو نبی اکسو پیچانوے تک بھی روکے جا سکتے تھے اب یہاں پر ممبائ انڈینز آتی ہے بللے بازی کرنے کے لئے روید شرما اشان کشن شروعات میں اچھی خاصی پارٹنرشپ دیکھنے کو ملتی ہے دونوں کے بیچ میں اور وہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو پارٹنرشپ جو ہے ستر رنوں کی ہو جاتی ہے اشان کشن جب آؤٹ ہوتے ہیں تو ستر رن ممبائ انڈینز کی ٹیم بنا چکے ہوتے ہیں پاور پلے کے چھے اوور میں 63 رن بورڈ پر لگے ہوتے ہیں یہاں تک سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا اب جیسے اشان کشن کا و personas کا structure جاتا ہے سور کمار یادوا آتے ہیں اور دوسری گیند پر سور کمار یادوا بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اشان کشن کو بھی پتھرانا نے آؤٹ کیا اور سور کمار یادوا کو بھی پتھرانا نے آؤٹ کر دیا دوسری گیند پر اس کا تلک ورما آتے ہیں تلک ورما 20 گیندے 31 رن بناتے ہیں ہاردیک پانڈیا جب آتے ہیں ہاردیک پانڈیا بیٹ سے ٹائم نہیں کر پاتے اچھے سے گیند کو 6 گیندے دو رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں تیتیس کے سٹرائک ریٹ سے ہاردک پانڈیا اور ہاردک پانڈیا تشار دیش پانڈے کی گین پر ایک پل شاٹ لگاتے ہیں ڈیپ میڈ ویکڈ میں رویندر جڑیجا کھڑے ہوتے ہیں آسانی سے اس کو کیچ کر لیتے ہیں اب ہاردک پانڈیا چھے گین دے دو رن اس پر بھی کوشن مارکس لگیں گے ٹیم ڈیویڈ پانچ گین دے تیرا رن دو چھکے لگائے تو اچھے چھکے لگائے تھے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے یا اس سمیں ضرورت بھی تھی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے شاٹ کھیلا روماریو شہفرڈ آج اتنا کانٹریبیوٹ نہیں کر پائے دو گین ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن روہد شرما لاس تک کھڑے رہے ترسٹ گین دے ایک سو پانچ رن گیارہ چاکے پانچ چھکے ایک سو چھے آسٹھ دشنبلف چھے ساتھ کا سٹرائک ریٹ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہائیس سکورر روہد شرما ایک سو پانچ کے علاوہ صرف اکتیس رن تلک ورما کے اب کوئی ٹیم اگر بناتی ایک سو چھے آسی اور اس میں سے ایک سو پانچ صرف روہد شرما کے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ ساتھ کہیں نہ کہیں نہیں ملا روہد شرما کو باقی کے بلے بازو کا جو اس میچ کو شاید بنا سکتے تھے مومبائ انڈیانز کو اپنی طرف کھیچ کر لے کر آ سکتے تھے لیکن پتھرانہ جیت کے ہیرو ہیں چار اوور اٹھائیس رن چار وکیٹ نکال کر دیئے ہیں تشار دش پانڈے چار اوور انتیس رن ایک وکیٹ مستفیض رہمان کو بھی ایک وکیٹ ملا چار اوور میں پچپن رن لیکن انہوں نے دے دیئے اس طریقے سے مومبائ انڈیانز کی ٹیم یہ مقابلہ 20 رنوں سے ہار گئی اور 186 رن ہی بنا پائی اب اس ہار کے بہت سارے کارن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کسی اور بلے باز کا ساتھ نہ ملنا ہاردک پانڈیا کا ڈیٹھ میں گیندبازی کرنا بیس واؤور کرنا مہین رسنگ دھونی کے کلاس دکھ جانا چننہی سوپر کنگز اوورول خوش ہوگی کیونکہ ہوم میچز جیت رہی تھی اوے میچز نہیں جیت رہی تھی اب وان کھیڑے میں جا کر پر چننہی سوپر کنگز نے جیت ترچ کی ہے پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے نمبر پر آ گئی ہے ممبائی انڈیانز وہیں پوائنٹس ٹیبل میں اب آٹھویں نمبر پر ہے آٹھویں کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو دلی کیپٹلز اور رویل چیلنجرز بینگلور ہی ان سے نیچے ہیں تو کہیں نہ کہیں ممبائی انڈیانز جو واپس پٹری پر لٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ واپس ڈیریل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹریک سے بھٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس میں ایک بار پھر سے شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلتیاں ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے مہیندر سنگھ دھونی کی کلاس دیکھنے کو ملے چاہے پتھیرانہ سے بات چیت کرنے میں ہو چاہے روتراج بار بار دھونی کا ساتھ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں چننہی سوپر گنگز بہت بڑھیا کھیلی شاندار کھیلی لیکن گلتیاں ہوئی ہے مائی سے بھی تو اسی کارن سے کہیں نہ کہیں ممبئی انڈینز کی ٹیم یہ میچ ہار گئی ہے اور چھے میچز میں صرف دو جیت ملے ہیں ممبئی انڈینز کو چار میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی سبسکرائب ضرور کر دیجئے انڈیا ٹی وی کرکٹ کو اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے آپ کے حساب سے ممبئی انڈینز کی ہار کا کارن کیا تھا کمنٹ باکس میں بتائیے اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے